آج انشاءاللہ الکرم صبر کے تعلق سے جو میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ پیش کیا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح سیف الملوک لیے پھر حاضریں یہ کلام ہے سیف الملوک حضرت میاں محمد بکش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے یہ ویب سیریز کا ایٹھ اپیسوڈ ہے آٹھوں یہ اپیسوڈ ہے اور آج انشاءاللہ الکرم صبر کے تعلق سے جو میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ پیش کیا جائیں گے حضرت میاں محمد بکش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف کشمیر میں آرام فرمائے ہیں آج سے ایک سو پندرہ سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں اور عالم اور صوفی شاعر اور بھائی کے ترغیب پر آپ نے یہ کلام لکھا تھا چپرے سے تیر موتی ملسن سبر کرے تے ہیرے سبخان اللہ علیہ وسلم مصیبت تجھ پر آئی ہے تو تُو چپ رہے اس مصیبت کا اظہار نہ کر تو تجھے قیمتی موتی ملیں گے اور اگر تُو سبر کرے گا پھر تُو ہیرے ملیں گے اللہ اللہ سبر کر واویلا نہ کر پاگلوں کی طرح پاگلوں کا کام ہوتا ہے شور مچانا تُو پاگلوں کی طرح بتاتے رہے گا تو پھر تجھے موتی اور ہیرے نہیں ملیں گے عجر و ثواب نہیں ملے گا حضرتِ رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہی تھی تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھی ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا کیا بات ہے نے کہا کہ مائی صاحبہ سر میں بڑا درد ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ تجھے ذرا سی مشکل آئے تُو نے پٹی باندھی شکایت کی اور اللہ پاگلے تجھے اتنے عرصہ آفیت عطا فرمائی کبھی شکر کی پٹی باندھی مسیبت اللہ کی طرف سے ہے اور امام غزالی رحمت اللہ نے بڑی زبردست بات کی کہ بندہ خالق کی بندے سے شکایت کرتا ہے اللہ نے کوئی تکلیف دی ہے کوئی آزمائش دی ہے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں گھر بار میں کاروبار میں تو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے وابلہ نہیں کرنا چاہیے اور دیکھیں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ شکر گزار بندوں کو کیا کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گا میں اور دوں گا اللہ نے نعمت ہی دی بندہ شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے دل میں یہی ہے یہ جذبہ ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے جب تک وہ چاہے گا جب تک ہی رہے گی اللہ پاک فرماتا میں اور دوں گا اور جو صبر کرے ان کو کیا کہا گیا کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں سبحان اللہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دیتا ہے شکر ادا کرتا ہے دوسرا ایک شخص وہ ہے جس پر مسئیبتیں آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے تو دوسرا پہلے سے افضل ہے اللہ تعالی سے آفیت اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یا اللہ مسئیبت میں ابتلا کر میں صبر کروں گا نہیں آفیت مانگنی چاہیے ہاں اگر مسئیبت آ جائے تو اس پر واویلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اس کا عجر و ثواب جو ہے وہ بے شمار ہے اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اللہ پاک نے کوئی مسئیبت دی اس میں حکمت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اگر ہم صبر کریں تو اس پر عجر ملے گا اچھا اگر بے صبری کریں عجر بھی گیا اور مسئیبت بھی موجود ہے اللہ تو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اول مسئیبت ایک ہوتی ہے پھر دو ہو جاتی ہے اللہ تو اللہ پاک ہمیں مسئیبتوں آفتوں اور تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں سنیے مسجید حضرت کیا کہہ رہے ہیں افرماندنے لکھا بیر بیری نل ہندے تے کجھ ٹے پہندے کچھے جیڑے پکے رین محمد سوئیو کھا وڑ بٹے کیا باب بیر کے درخت کے ساتھ کتنے لاکھوں بیر لگتے ہیں اللہ جانے کتنے لگتے ہیں بے شمار بیر ہیں کچھ تو کچھے کچھے جو نا ڈھے جاتے گر جاتے اب یہ کچھے جو ہیں نا یہ تو آگئے اور جو پکے ہوتے نا ان کو وٹے لگتے یعنی پتھر لگتے کیونکہ پک گئے تو ان کو وہ گرانے کے لیے پتھر مارے جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتے ہیں پسندیدہ ہوتے ہیں تو ان پر آزمائشیں آتی ہیں ان پر تکلیفیں آتی ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے نہیں اللہ کی بارگاہ میں جس کا جتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے یاد رکھئے آزمائشیں اس کے مطابق آتی ہیں بارگاہ رسالت میں ایک صاحبی حاضر ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں بخار حاضر ہے تو وہ جب ٹچ کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میں خلاص طرح عرض کر رہا ہوں کہ حضور آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے ارشاد فرمائے ہاں مجھے عام آدموں سے دگنا بخار ہوتا ہے اللہ حکم تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کا عجر و ثواب بھی زیادہ ہے فرمائے ہاں اس لیے دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انبیاء اولیاء ان کو آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں ان کے مقام و مرتبے بھی زیادہ ہوتے ہیں مصیبت پریشانی دشواری تنگ دستی ناچاکی بیماری قرضے داری وغیرہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس سے یا تو گناہ معافتے ہیں یا پھر درجے بڑھائے جاتے ہیں فائدہ ہے فائدہ ہے ہاں اللہ سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ پاک ہمیں صبر اور عجر عطا فرمائے امین اور اللہ والوں کی نصیحتیں ہم قبول کریں اور مصیبت اور پریشانی آئے تو جس کو متعلقہ ہے ڈاکٹر کو بتانا ہے پریشانی وکیل کے متعلقے تو وکیل کو بتانا ہے کسی بھائی سے بتانا ہے کسی قریبی سے بتانا ہے ضرورتاں خام کا چیکتے پھرے خام کا چیکتے پھرے اس کی حاجت نہیں ہے اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں آفیت عطا فرمائے اور مصیبت اگر آئے تو اس پر صبر عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم